اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی ٹیپس اینڈ ایکٹیویٹیز با اسمینہ مجھے مید ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے چہرے کو خوبصورت بنانے کے ساتھ کپڑوں کو بھی خوبصورت بنانے کی ضرورت رہتی ہے اور اس کے لیے لیسز بہترین کردار ادا کرتی ہیں اگر کپڑوں پہ لیسز نہ لگائی جائیں تو کپڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوتا اور کچھ پھیکا پن محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کسی ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرو یعنی کہ لیسز کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرو اور آپ کو کچھ ایسی لیسز دکھاؤں تاکہ آپ اگر گھر میں بیٹھ کے کپڑوں پہ لیسز اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ مرکیٹ میں جا کر ہم کس طرح کی لیس اپنے کپڑوں کے لیے خرید دیں گے تو یہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں رنگ برنگی لیسیں یہ جو آپ کو ابھی لیس نظر آ رہی ہے یہ پنک اور فیروزی کلر کی اس کو پنکھی لیس کہتے ہیں اکثر یہ دبٹے کے پلووں پہ لگائی جاتی ہے اس میں بہت سے کلر مرکیٹ میں دستیاب ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرر ورک میں لیس ہے اور بہت خوبصورت سی لیس ہے اس کو آپ شرٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں بلیک لیس ہے یہ موتی والی لیس ہے لٹکنے والی لیس ہے یہ آپ پلووں پہ لگائیں بہت خوبصورت لگے گی یہ تھوڑا سا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے لیکن ہے بلیک ہے یہ بھی موتی والی تو ویورز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے یا آپ کو لیسیز سے کوئی آئیڈیا ملتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ہمیں ٹسل الگ سے ملتے ہیں اس طرح ہمیں لیسیز بھی ملتی ہیں یہ ایزی ہوتی ہیں ہم دبٹے کے پلووں پہ لگائیں فینسی سوٹوں پہ یہ بہت چلتے ہیں دبٹے کے چاروں طرف بھی یہ لگتے ہیں منگنی کے سوٹوں پہ آپ شادی بیعہ کے سوٹوں پہ یا اگر آپ کے فنکشن ہے تو فروکس پہ اس طرح کی لیسیز بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ بھی بلیک کلر کی لیس ہے اور موتی والی لیس ہے اس کا موتی تھوڑا سا چھوٹا ہے میڈیم سائز کا موتی ہے یہ آپ دیکھیں گے ویلوٹ کی پٹی اور اس کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے سے موتی لگے ہوئے ہیں یہ گولڈن کلر کی لیس ہے یہ تھوڑی سی ہیوی لیس ہے یہ اکثر فروکس پہ یا شادی بیعہ کے دبٹوں پہ یوز ہوتی ہے یہ گرین کلر کی یہ بھی لیس جو ہے یہ ٹسل والی لیس ہے تو اس کو بھی آپ دبٹے کے چاروں طرف لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پھر ایک بلیک کلر کی لیس ہے یہ بہت چھوٹا موتی ہے کسی کو بہت بڑے والی موتی والی پسند نہیں ہوتی تو وہ چھوٹے چھوٹے موتی والی لگانا پسند کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ تھوڑا میڈیم سائز کا موتی ہے بلیک کلر میں آپ کو بہت سی ورائیٹی مل جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکونس ورک میں بھی لیسیز ہے یہ ملٹی سے کلر کی لیس ہے اس کے بعد گولڈن اور یہ وائٹ کلر کی ہے یہ بہت خوبصورت سی فر والی لیس ہے اس کو آپ فراکس میں یا سوٹوں میں پہ لگائیں دبٹے پہ لگائیں بہت خوبصورت لگے گی یا انڈین لیسیز کا کچھ کلر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مرکیٹ میں اس طرح کی لیسیز کے بہت سے کلر مل جاتے ہیں اب یہ آپ لیس دیکھ لیں یہ تھوڑی تلہ ورک میں لیس ہے یہ بھی بڑی خوبصورت سی ہے آپ یہ لہنگو پہ کے چاروں طرف یہ لہنگو پہ یا شرارے گرارے پہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں فراکس پہ بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کے بعد یہ کچھ انڈین لیسیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی پنک سا گولڈن سال کلر ہے سلور کلر بھی ہے یہ تھوڑی سی چوڑی والی لیسیز ہیں نیٹ پہ بنی ہوئی ہیں اور تلہ ورک میں ہے فینسی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ماشاءاللہ سے کتنے کلر ہیں آپ اگر میری ویڈیو دیکھ کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی فنکشن ہے اگر آپ اپنے سمپل سوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی کس طرح یہ دیکھیں سمپل سوٹوں کے لیے بھی یہ چھوٹی چھوٹی سی لیسیز ہیں یہ بہت زیادہ چوڑی نہیں ہوتی یہ اکثر لوگ جو ہے نا لون کے سوٹوں پہ بھی لگاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہیوی نہیں ہے یہ ہلکی فلکی سی لیسیز ہیں یہ کچھ داگے والے ٹرسلز ان کو کہتے ہیں یہ بہت آج کل ان ہے مرکیٹ میں اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں دبٹو کے چاروں پلووں پہ اگر یہ ایک ایک کر کے لگایا جائے تو یقین کرے دبٹے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی فینسی انڈین لیسیز ہیں نیٹ سٹائل میں بنی ہوئی ہیں یہ لہنگوں پہ تو بہت خوبصورت لگتی ہیں شراروں پہ یہ والی جو لیسیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹاف ویلوٹ کے اور جو ہے نا یہ داگہ سٹائل میں آؤ لیکن یہ بہت خوبصورت لگنے والی ہیں اگلے سیزن میں یہ بہت کام آنے والی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ اس میں سیکمس میں دیکھ رہے ہیں یہ والی بھی جو ہے یہ سیکمس میں آج کل سیکمس اور میرر کی لیسیز جو ہیں وہ مرکیٹ میں بہت ان ہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ میرر کی لیس ہے بڑا بڑا ستار ہے اس کا اور یہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے یہ آپ میرر کی اور بھی لیسیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چکور میرر والی بھی ہے اس میں راؤنڈ میرر والی بھی ہے تو ویورز مجھے مید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے اور آپ اس سے کچھ فائدہ اصل کر سکیں کچھ آئیڈیا لے سکیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اجازت دیں اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر کسی نئے اور ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے اور آپ کے ساتھ اپنا ٹاپک شیئر کروں گی تو تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ